جی تو ڈیئر سٹوڈرنز آپ کو پتا ہے جیسے کہ بی اے کے انگلیش میں جو ہے وہ سپلیز کافی زیادہ آتی ہے اب اتنا مشروع کاملی پھر بھی سپلی آتی ہے اب بات یہ ہے کہ سٹوڈرنز کہتے ہیں کہ آپ جائرے کیسے کرواتے ہیں اگر آپ پاس سونا چاہتے ہیں فرس ایک ریم بہن چاہتے ہیں بڑا سنپل طریقہ ہے جو کوئسٹنز ہوگا رہا ہوتے ہیں نا وہ میں خود ہی پروائیڈ کر دیتا ہوں سٹوڈرنز کو کوئسٹنز مارا پروائیڈ کر دیتا ہوں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کوئسٹنز نے یہ لکھا ہے آپ لوگوں نے یہ والا یاد کرنا ہے اس کوئسٹنز کے اندر یہ والی چیزیں آنے ہیں آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے اور اتنی ریٹرن پریکٹیس کروا دی جاتی ہے کہ ان کی اسپلی مسٹیک بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی ٹینس مسٹیک بھی ختم ہو جاتی ہے پیپر کیسے اٹیم کرنا ہے اگزیمزوں میں وہ بھی کرنا سکھ جاتے ہیں اور جب تک اگزیمز آتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ فلی جو ہے پرپیئر ہوتے ہیں تو میں نے تو ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ میں نے یہ لاسٹی بھی سٹارٹ کروایا تھا سٹوڈرن کے کہنے پر کہ میں ٹیسٹوں کے ذریعے تیاری کرواتا ہوں چیزیں پر پروائیڈ کر دیتا ہوں اور سٹوڈرنز تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ دو ایک مند پڑے ہیں اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بچوں آپ جوائن کریں ٹائمنگ کا ایشو نہیں ڈالنا صرف پڑنا آپ لوگوں نے اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں وہ بچے جو بڑے مایوس ہو چکے ہیں کئی دفعہ سے سپلیز لے رہے ہیں اور ان کی انگلیش کلیئر نہیں ہو رہی تو وہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں لیکن یہ صرف سٹوڈرنز کے لیے جب آپ لوگوں نے پڑنا نا تو جسٹ آپ لوگوں نے پڑنا ہے آپ کو کام دینا آپ نے کام کرنا جب آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے بی ایک انگلیش کو کلیئر کر لیں گے ٹھیک ہو گئے کیونکہ موسٹی مسئلہ سٹوڈرنز کو بی ایک انگلیش میں آتا ہے باقی سبجیکٹ پھر بھی وہ پاس کر لاتے ہیں لیکن بی اے میں ہر وقت ان کو انگلیش میں ایشو رہتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کونسا سواد کونسا یاد کرنا کام پر لکھنا اسی وقت شکریہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے آسکی ویڈیو